موسیقی نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر و قلبه رواہ الترمیزی و في روایت ابی داود عن ابی زرن قال ان اللہ وضع الحق على لسان عمر یقولو بھی وان علین قال ما کننا نبعدو ان سکینتا تنتقو على لسان عمر رواہ البحقیو فی دلائل النبوت وان عقبت ابن عام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب رواہ الترمیزی و وقال حاز حدیث غریب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گزشتہ درس میں حدیث بیان کی گئی تھی جس میں ان کے ایمان لانے کا تذکرہ تھا نبی علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی اب اسی سلسلے میں یہ مختصر دو تین حدیثیں تلاوت کی گئی ہیں جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی بے شک اللہ پاک نے حق کو رکھ دیا ہے حضرت عمر کی زبان اور اس کے دل پر یہ بہت بڑی منقبت ہے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی کہ بے شک اللہ پاک نے حضرت عمر کی زبان اور دل پر حق رکھ دیا ہے یعنی جو کچھ ان کی زبان پر آتا ہے وہ حق ہوتا ہے ان کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکل سکتی اسی طرح ان کے دل میں جو بات آتی ہے وہ حق ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی منقبت اور شان ہے جو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمائی اور یہ صرف عبداللہ ابن عمر سے روایت نہیں ہے یہ عبداللہ ابن عمر کی روایت کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے وفی روایت ابی دعود اور ابو دعود کی روایت میں ہے عن ابی ذر اس میں روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے صحابی ہیں یہ بھی اور مزید کی بات یہ ہے کہ اہل تشیع جو ابو وکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان جیسی ہستیوں کو نہیں مانتے اور ان کے خلاف بدزبانیاں کرتے ہیں وہ چند صحابہ کو مانتے ہیں اور ان کے ہاں ان کے بڑی عزت ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص ساتھیوں میں انہیں شمار کرتے ہیں ان میں حضرت ابو ذر غفاری بھی شامل ہیں حضرت ابو ذر غفاری یہ ایسے صحابی ہیں جو اہل تشیع کے ہاں بھی بہت قابل احترام اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ساتھیوں میں ہم اہل سنت بھی انہیں بہت شان والے صحابی مانتے ہیں یہ ابو ذر غفاری بھی یہ حدیث نقل کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں قالا یہاں خود ابو ذر اپنی طرف سے فرما رہے ہیں یہاں نبی علیہ السلام کا قول انہوں نے نقل نہیں کیا وہ خود گویا کہ ان کا یہ اپنا عقیدہ اور نظریہ یہی تھا وہ فرما رہے ہیں ان اللہ وزع الحق علی لسان عمر یقولو بھی بے شک اللہ پاک نے حضرت عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے جس کے ذریعے وہ بولتے ہیں تو حضرت عمر کی زبان پر اللہ نے حق رکھ دیا ہے اور وہ اسی حق سے بولتے ہیں تو جو بولتے ہیں وہ صحیح بات کرتے ہیں کبھی انہوں نے کوئی یعنی اسلام لانے کے بعد کبھی انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی اللہ پاک نے ان کو یہ فضیلت دیئے اب ظاہر ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے کہ انہیں کیا بتا ہے کہ یہ جو کچھ بول رہے ہیں یہ حق ہے چونکہ نبی علیہ السلام نے ایسا فرما رکھا تھا جیسے پہلی روایت میں گزرا ہے اور ابو ذر نے بھی وہ حدیث سن رکھی تھی تو اسی بنیاد پر ان کا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو کچھ کہا صحیح کہا ہے کہ حضرت عمر کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے اور اسے بھی بڑھ کر مزید کی بات کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ تھا اب لوگوں نے اتنے صحابہ کے بارے میں بدگمانیاں پھیلائی ہوئی ہیں جو دشماران صحابہ ہیں اور نام حضرت علی کا لیتے ہیں اہلِ بیعت کا لیتے ہیں حالانکہ ان کی صحابہ کے ساتھ خلفاء راشدین کے ساتھ ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ کوئی بغز کی نہ نہیں تھا بہت آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور جن کو اللہ نے ابو بکر صدیق عمر عثمان کو جو اللہ نے شان دی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی دیگر صحابہ اور امتِ مسلمہ کا جس طرح متفق عقیدہ ہے حضرت علی بھی اسی کے قائل تھے ان کی آل اولاد اہلِ بیعت حسن حسین سب اسی کے قائل تھے چنانچہ اگلی روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں مَا كُنَّ نُبْعِدُو أَنَّ سَكِينَةَ تَنْتْوِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَر یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس بات کو بہت بعید نہیں سمجھتے تھے یعنی اس پر ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی تھی کہ سکینہ بولتا ہے حضرت عمر کی زبان پر سکینہ ایک استلاحی معنی ہے یعنی جو بہت باوقار طریقے سے بات کرے اور جس پر اللہ کی خاص رحمت ہو اور جس کی بنیاد پر وہ جو کچھ کہا ہے وہ صحیح اور برحق کہے تو یہ ایک بڑا جامع قسم کا لفظ ہے تو حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی شان میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں اس بات سے کوئی حیرت نہیں ہوتی تھی کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ حضرت عمر کی زبان پر حق ہی نکلتا ہے تو ہمیں کوئی اس سے حیرت نہیں ہوتی تھی مَا كُنَّ نُبْعِدُو ہم اس کو بعید نہیں سمجھتے تھے یعنی کوئی بڑی عجیب بات نہیں سمجھتے تھے کیونکہ ہمارے ہاں یہ بات مشہور تھی عام تھی جو بات زیادہ مشہور ہو انسان اس سے زیادہ تاجب نہیں کرتا حیرت اور تاجب تو اس بات پر ہوتی ہے جو بہت ہی بڑی عجیب سی بات لگے تو چونکہ صحابہ میں یہ بات بلکل پھیلی ہوئی تھی اور سب کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا تو اسی لئے حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم اس کو بعید نہیں سمجھتے تھے کہ سکینہ بولتا ہے حضرت عمر کی زبان پر یعنی وہ جو کچھ زبان سے بولتے ہیں وہ بلکل مطمئن ہو کر بولتے ہیں کہ میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا صحیح بات کر رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے یہ ان کو ایک شان عطا کی ہوئی تھی یہ ان کی خصوصیت تھی کہ اللہ پاک نے ان کی زبان پر حق جاری کیا ہوا تھا بشمارہ حادیث ہیں ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے جیسا کہ عام لوگوں میں بھی مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں حضرت عمر گزرتے ہیں اس گلی سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے شیطان حضرت عمر کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تو یہ بھی اللہ پاک نے ان کو ایک شان دی ہوئی ہے اسی طرح ایک اور حدیث نبی علیہ السلام کی جو اقبہ بن عامر صحابی سے نے روایت کیا ہے حضرت اقبہ بن عامر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بالفرض اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتا اب چونکہ نبی علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی ہے نہیں نبی علیہ السلام نے اسی لئے یہ لفظ لوکانا یہ عربی قواعد کے اعتبار سے یہ لو لفظ ایسی جگہ استعمال ہوتا ہے کہ جہاں کوئی بات ناممکن ہو محال ہو یعنی اگر بالفرض اسی ترجمے اس کا بالفرض سے کیا جاتا ہے کہ بالفرض میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے لیکن چونکہ کوئی میرے پاس نبی نے آنا نہیں ہے تو اس لئے حضرت عمر بھی نبی نہیں ہو سکتے کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا لیکن اس انداز سے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کی شان بیان کر دی ہے کہ گویا اگر نبی آنا ہوتا تو حضرت عمر نبی ہوتے یہ بھی بہت بڑی شان ہے جو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا دعویٰ ہوگا وہ جھوٹا ہوگا قذاب اور دجال ہوگا کیونکہ بے شمارہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس لئے یہاں نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد عمر نبی ہوگا اسے نہیں کہا بلکہ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو حضرت عمر سے بڑھ کر پھر کوئی نہیں تھا پھر وہی اس کا مستحق تھا کہ وہ نبی ہوتا تو بارحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت شان دی ہے اسی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد باقی تمام امت سے افضل ترین شخصیت ہیں چونکہ ابو بکر صدیق کی فضیلت پہلے مستقل حادیث میں بیان ہو چکی ہے اور اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ ابو بکر صدیق تو امت میں نمبر ون ہیں ہی ابو بکر کا پہلا نمبر لوگوں نے غلط مشہور کیا ہے دم دم مسکل اندر علیدہ پہلا نمبر یہ روافظن شیعوں نے مشہور کیا ہے غلط مشہور کیا ہے ہم کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر علی بھی ہمارے صحابہ میں سب سے میرے اونچی شان والے ہیں لیکن ابو بکر صدیق عمر فاروق اور عثمان کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق ہیں خلیفہ بلا فصل ہے براہ راس نبی علیہ السلام کے بعد متصل ان کے جانشین ہیں پھر ان کے بعد حضرت عمر ہیں پھر حضرت عثمان ہیں پھر حضرت علی ہیں ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر رکھنا چاہیے کسی کو اس کے مقام سے بغیر شریع دلیل کے نیچے کرنا یہ بھی غلط اور گناہ ہے اسی طرح بغیر شریع دلیل کے کسی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا یہ بھی اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے اللہ پاک نے جس کو جس مقام پر رکھا ہے اسی مقام پر سمجھنا چاہیے اللہ پاک ہم اور آپ سب کو صحابہ کی عظمت دل میں قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے استقامت حق پر استقامت نصیب فرمائے تمام غلط عقائد برے عقائد اور گمراہیوں سے ہم سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے موسیقا موسیقا